جی ہم آج کاربو ایڈریٹس کی بات کرتے ہیں کاربو ایڈریٹس کیا ہوتے ہیں کاربو ایڈریٹس لیونگ ٹھنگز میں پائے جاتے ہیں لیونگ ارگنزم میں پائے جاتے ہیں پلانٹس میں پائے جاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ لیونگ ٹھنگ میں پائے جاتے ہیں کاربو ایڈریٹس اور یہ پلانٹ میں پائے جاتے ہیں اگر یہ لیونگ ٹھنگ میں پائے جاتے ہیں تو ہم ان کو بائیو مالیکیولز بھی کہتے ہیں یعنی ایسے مالیکیول جو لیونگ ٹھنگ سے حاصل ہوں ٹھیک ہے اس کو میں یہاں لکھ لیتا ہوں کہ بائیو مالیکیول تو لیونگ ٹھنگ سے کیسے حاصل ہوتے ہیں اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو میں نے یہ بھی کہا کہ یہ پلانٹس پریپیر کرتے ہیں ان کو پلانٹس ان کو کیسے پریپیر کرتے ہیں یہ بھی ہم آگے دیکھیں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ کاربو ایڈریٹس کا ورڈ کہاں سے آیا ہے اور کیوں ہم ان کو کاربو ایڈریٹس کہتے ہیں یہ ہم ڈائیگرام دیکھا رہے ہیں سامنے اس میں یہ سب کے سب کاربو ایڈریٹس ہیں ان میں سب کاربو ایڈریٹس موجود ہیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس فروٹس ہیں ویجیٹیبل دیکھ رہی ہیں ہمیں اور یہ جو ہے ایک برگر دیکھ رہا ہے روٹی ویرہ دیکھ رہی ہے یہ سب کے سب جو ہے ان میں کاربو ایڈریٹس موجود ہیں تو کاربو ایڈریٹس کو ہم کاربو ایڈریٹس اب کاربو ایڈریٹس کن تین ایلیمنٹ سے مل کے بنے ہوتے ہیں کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن اور ہائیڈروجن اور اکسیجن بالکل اسی ریشو سے ملے ہوتے ہیں جس طرح سے وارٹر میں موجود ہوتے ہیں یعنی 2 ریشو 1 دو ہائیڈروجن اور ایک اکسیجن تو سی این ایس ٹو این این ایمی نمبر آف کاربن کی بات کریں گے ہم یہ آگے بات کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائیڈریٹڈ کاربن یعنی کاربن میں وارٹر موجود ہے اسی لئے ہم ان کو کاربو ہائیڈریٹس کہتے ہیں اچھا یہ بائو مالیکیول ہیں اور اب بائو مالیکیول سارے کے سارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میکرو مالیکیول ہیں میکرو مالیکیول اب میکرو مالیکیول کیوں ہیں میکرو کہتے ہیں بڑے کو اور مالیکیول یعنی بڑے مالیکیول ہیں کیونکہ ان کے چھوٹی چھوٹی یونٹس جو ہیں وہ مل کے بڑے مالیکیول بناتے ہیں جیسے کاربو ایڈریٹس کی جو سمال یونٹ ہے بیسیک یونٹ ہے وہ مونو سیکرائیڈ کہلاتا ہے مونو سیکرائیڈ مونو سیکرائیڈ مل کے ہمارے پاس ر آئی ڈی ای ایس یہ میں لکھ لوں سپیلنگ اس کے کمپلیڈ مونو کہتے ہیں سنگل کو اور سیکرائیڈ کہتے ہیں شوگر کو یعنی سنگل شوگر اس کو بھی میں یہاں لکھ لیتا ہوں سنگل شوگر اس چیز کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں پہلے تو ہم یہ پتہ جلائیں کہ کاربو ایڈریٹس پلانٹس اگر پریپیئر کرتے ہیں تو کیسے پریپیئر کرتے ہیں تو پلانٹس کے لیوز میں کلورو فل ایک کمپاؤنڈ ہے ایک پیگمنٹ ہے اس کو میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ کلورو فل کلورو فل جو ہے گرین پیگمنٹ ہے اور یہ کیا کرتا ہے اس میں سن لائٹ ٹراب کرنے کی بڑی اچھی سلیت ہوتی ہے سن لائٹ کو یہ ٹراب کرتا ہے اچھا ہوتا کیا ہے کہ پلانٹس کیا کرتے ہیں کاربو ایڈریٹس سی او ٹو پلس واتر پانی کے ساتھ اور سن لائٹ کی موجودگی میں یہ پریپیئر کرتے ہیں گلوکوز سی سکس ایڈریٹس او سکس گلوکوز اور پلس اکسیجن اور وہ اکسیجن جس سے ہم سانس لیتے ہیں جو ہماری بریتھنگ میں یوز ہوتا ہے اچھا اس ایکویجن کو بیلنس کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سکس کاربن ہے تو یہاں بھی ہم سکس لکھ لیں گے اس کی وجہ سے اکسیجن کی تعداد جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں ہائیڈروجن بھی ٹوالو ہیں تو یہاں ہم سکس لکھ لیں گے سکس ٹوز آر ٹوالو ہائیڈروجن بیلنس ہو گے مگر اکسیجن کی تعداد ابھی بیلنس نہیں ہوئی تو یہاں پہ ٹوالو اکسیجن ہے یہاں پہ سکس ایٹین تو ہم ہمارے پاس یہاں پہ سکس اکسیجن ہے اور سکس ہم یہاں لگا لیں گے تو یہ ایکویجن بیلنس ہو جائے گی تو یوں جو ہے پلانٹس جو ہے جو ہے کلورو فیل کی مدد سے کاربو ایڈروجن یہ گلوکوز کا مالیکیو التیار ہوا ہے گلوکوز پریپیر کرتے ہیں جی تو گلوکوز جو ہے یہ مونو سیکرائیڈ ہے اب مونو سیکرائیڈ کا میں نے کہا کہ یہ سنگل شوگر ہیں یعنی سنگل یونٹ ہے بیسک یونٹ ہے یہ کاربو ہیڈرٹس کی اس کو میں یہاں لکھ لیتا ہوں اب بہت سے مونو سیکرائیڈ کی یونٹس آپس میں ملیں گی تو وہ ایک لارج مالیکیول بنائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں میکرو مالیکیول اس چیز کو بھی ہم آگے دیکھیں گے یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مونو سیکرائیڈ کیا ہے مونو سیکرائیڈ میں جو پاسبلیٹیز ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اگر تھری کاربن ہوں گے تو اس کو ہم کہیں گے ٹرائیوسز اور اگر فائیو کاربن ہوں گے تو اس کو ہم کہیں گے پینٹوسز چار ہوں گے تو ٹیٹروسز کہیں گے مگر ہم جو یہاں بات کریں گے وہ ان دو چیزوں کی بات کریں گے بلکہ تین چیزوں کی پینٹوسز اور ایک اور ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھے کاربن سکس کاربن شوگر جس کو ہم کہتے ہیں ہیکزوسز ہیکزوسز اچھا ہیکزوسز میں ہمارے پاس آ جاتی ہے گلوکوز کی ایک مسال جس میں چھے کاربن ہیں ٹھیک ہے اگر جو جنرل فرمولا ہم نے اوپر دیکھا تھا اس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو سی این ایچ ٹو او اگر اس میں پوٹ کریں تو ہمارے پاس اگر سی جو ہے ادھر بھی این موسٹلے لکھا ہوتا ہے سی سکس ہو جائے گا ایچ ٹو ہو جائے گا سکس ٹو اور او جو ہے وہ سکس ہو جائے گا تو یوں ہمیں پتہ لگا کہ اگر چھے کاربن ہوں گے تو اگر ہم کاربو ایڈیٹس کے جنرل فرمولے میں اس کو پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس ہائیڈروجن اور اکسیجن کی پوری تعداد آ جائے گی تو یہ مونوسکرائیڈ اب پینٹوسز میں ہمارے پاس اگزمپل آ جاتی ہے ڈی این اے اور آر این اے کی آر این اے اچھا ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ ہم ابھی یہاں پہ جو ہے گلوکوز کو دیکھیں گے گلوکوز کیا ہوتا ہے گلوکوز جو ہے جن کو ہم کہتے ہیں ہیکزوسز ہیکزوسز کی آگے دو ٹائپ ہیں ایک گلوکوز ہے اور ایک فرکٹوز ہے گلوکوز اور دوسری جو ٹائپ ہے وہ فرکٹوز ہے گلوکوز کو ہم کہتے ہیں جی یہ پولی ہائڈروکزی الڈی ہائڈ پولی کہتے ہیں مینی اور ہائڈروکزی کہتے ہیں ہائڈروکسائیڈ گروپ جب موجود ہوگا پولی ہائڈروکسی الڈی ہائڈ الڈی ہائڈ جو ہے ان کا فنکشنل گروپ لگا ہوا ہے اور اس چیز کو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں الڈی ہائڈ سوری اس کے سپیلنگ غلط ہوگئے الڈی ہائڈ اچھا جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فرکٹوز جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پولی ہائڈروکزی اسی چیز کو میں یہاں ایسے لکھ لیتا ہوں پولی ہائڈروکزی کی ٹون اور اس کا میں سٹرکچل فرمولا بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جو کہ کچھ اس طرح سے ہے اس کو میں نیچے لا کے دکھا دیتا ہوں یہ جو ہے اب یہاں پہ جو یہ موجود ہے سٹرکچل فرمولا ہے یہ جی گلوکوز کا سٹرکچل فرمولا ہے میں اس کو یہاں لکھ لیتا ہوں پائنٹ آؤٹ کر لیتا ہوں اس کو یہ جو ہے یہ گلوکوز کا فرمولا ہے اور یہ جو ہے جی یہ فرکٹوز کا فرمولا ہے یہ اب گلوکوز میں جو سی ایچ او گروپ لگا ہوا ہے یہ سی ایچ او یہ جو ہے یہ الڈی ہائڈک فنکشنل گروپ ہے اور یہاں پہ یہ جو کاربن لگا ہوا ہے یہ والا اس کے دونوں طرف ادھر بھی کاربن ہے ادھر بھی کاربن یہ جو ہے کیٹوز یعنی کیٹون فنکشنل گروپ ہے اسی بیس پہ ہم گلوکوز کو جو ہے وہ کہتے ہیں الڈوز شگر اور کیٹون کو ہم کہتے ہیں کیٹوز شگر کیٹوز اس کو الڈوز کہتے ہیں اس کو کیٹوز کہتے ہیں اوز کا مطلب بھی شگر ہوتا ہے بسکلی اور الڈ کا جو ورڈ آیا یہ الڈی ہائیڈک یعنی فنکشنل گروپ ہے یہ ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے یہ آج ہم نے دیکھا کہ کاربو ایڈریٹس جو ہے ان کا جو پرائمری سورس ہیں بیسک جو سورس ہیں وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ لیونگ تھنگز ہیں اور جو چیز لیونگ تھنگز سے اصل ہو اسے ہم بائو مالیکیول کہتے ہیں اور یہ میکرو مالیکیول ہوتے ہیں بڑے مالیکیول ہوتے ہیں کیونکہ ان کی چھوٹی سے چھوٹی یونٹ مل کے کیا بناتے ہیں جی یہ بڑے مالیکیول بناتے ہیں اب ہم نے دیکھا کہ بیسک جو یونٹ ہے کاربو ایڈریٹس کی وہ مونو سیکرائیڈ ہے اب مونو سیکرائیڈ میں ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ اس میں ہمارے پاس ٹریوسز آ جاتی ہیں پینٹوسز یعنی پانچ کاربن شگر ایکزوسز ایکزوسز لکھا ہوا ہے تو ایکزوسز لکھ لیں پینٹوسز تو چھے کاربن شگر یہاں پہ آ جائیں گی اسی طرح ہمارے پاس جیسے ڈی این اے آر این اے اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے الگ سے نیوکلیک ایسیڈ کے ٹاپک میں اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایکزوسزز میں ہمارے پاس گلوکوز اور فرکٹوز کی دو یونٹس آ جاتی ہیں ایک میں الڈوز کہتے ہیں ہم گلوکوز کو اور کیٹوز کہتے ہیں ہم فرکٹوز کو تو یہ ہم نے دیکھا کہ پلانٹس ایک چیز اور جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم نے ایکوئین دیکھی یہ والی اس پراسس کو ہم کہتے ہیں فوٹو سنتھیسز فوٹو سنتھیسز کے پراسس سے جو ہے پلانٹس جو ہے گلوکوز پریپیئر کرتے ہیں چونکہ پلانٹس کے جو لیو ہوتے ہیں ان میں کلوروفل موجود ہوتی ہے گرین پیگمنٹ اور اس میں سن لائٹ ٹرائپ کرنے کی صلیت موجود ہے اور سن لائٹ ٹرائپ کر کے کاربن ڈیکسائیڈ اور وارٹر کی موجودگی میں یہ گلوکوز پریپیئر کرتے ہیں اور اس پراسس کو ہم کہتے ہیں فوٹو سنتھیسز یوں آج ہمیں پتہ لگا کہ کاربو ایڈریٹس کیا ہوتے ہیں یہ بائو مالیکیولز ہیں اور یہ پلانٹس میں پریپیئر ہوتے ہیں اور پلانٹس ان کو کیسے پریپیئر کرتے ہیں سن لائٹ کی موجودگی میں اور کلوروفل کی موجودگی میں ٹھیک ہے جی؟